انور مقصود شخصیت ہیں کسی تاریف کے محتاج نہیں ہیں جناب انور مقصود صاحب سر thank you so much for giving me the line یہ تیرا یہ ہے thank you بچپن سے آپ کو دیکھتے ہو آ رہے ہیں آپ کے ڈرامیں آپ کی سارے سکیٹس اور 50-50 سے لے کے ابھی تک وہ دیکھتے ہیں اور جب بھی دیکھتے ہیں اس میں ویسے ہی مزا ہوتا ہے انور مقصود کون ہے میں ہوں ان حالات میں بھی ہوں یہ ہی بڑی بات ہے صحیح اچھا آپ کی پیدائش انڈیا میں ہوئی تھی حیدرباد ڈکن صحیح اور اس کے بعد پھر آپ پارٹیشن کے بعد پاکستان ہے 48 میں 48 اپٹوبر میں صحیح صحیح بچپن کیسا گزرا آپ کا بچپن اچھا گزرا اسی وجہ سے میں ابھی تک ہوں صحیح بچپن اگر بڑا گزرتا تو اتنی عمر میری کیسے ہوتی صحیح اور پارٹیشن کے بعد آپ کراچی ہی ہے تے سب سے پہلے کراچی رہے ابھی تک کراچی میں ہی ہے اور اس وقت کے کراچی میں اور آپ کے کراچی میں کیا فرق ہے کراچی وہی ہے لوگ بدل گئے اچھا ساڑھے تین کروڑ کا شہر ہے بہت بڑا شہر ہے اور زمانے کے ساتھ 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 سب کچھ بدلتا رہتا ہے شہر بڑھ گیا ہے انڈر پاس اووریڈ بریجز نے الگ شہر کو تقسیم کر گیا ہے اب یہ ایک شہر نہیں ہے اس ایک شہر میں آٹھ شہر ہیں جن کا ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں ہے ڈیفنس والوں کا نازعباد سے نہیں ہے نازعباد والوں کا لانڈی سے کچھ نہیں ہے لانڈی والوں کا فیڈل گویری آستان رکھ نہیں ہے سب بٹے ہوئے لوگ ہیں ایک نہیں ہوکے دے رہے ہیں اس کی کیا وجہ آپ کو نظر آتی کلاس ڈیفرنسز سب نے اپنے آپ کو ایک کلاس میں رکھا ہے کہ ایک ڈیفرنس والوں سے بات نہیں کرے کلاس ہی نہیں کوئی اچھا کلاس ہو تو قوم ہوتی ہیں قوم ہی نہیں ہیں ایک نہیں ہو رہے ہیں قادی اعظم ایک تھے اللہ ایک ہے قرآن ایک ہے رسول ایک یہ تیز قرار ہے الگ الگ ہے یہ ایک نہیں ہوکے جاتے ہیں آپ ایزا وکیل بھی اپنے طرح دن سے کام کیے نہیں نہیں خلا کے باستے اچھا آپ کی کی میں وہ بینک پہ تھا اچھا بینک پہ تھا اچھا بینک پہ صحیح 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 سبارش بہنوی نے کر دی تھی آغا ساتھ پہ اچھا میں تو پینٹ پینٹ کرتا تھا لکھتا تھا ڈیزائن کرتا تھا کپڑے وغیرہ مگر نوکری ضروری تھی کہ بینک میں جاؤ سب قاندان کے لڑکیں بینک میں ہیں کوئی لندن میں ہے کوئی نیو یورک میں ہے میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں کلایا تو پیسے ویسے جمع کرنا رہنا ہو یہ کوئی شوق نہیں تھا اچھا پیسے کا شوق نہیں ہے ملکل نہیں انسان کمانے کا شوق ہے دوست بنانے کا شوق ہے وہ جس پیشے میں میں ہوں اس میں چاہے کسی دوستی کرنا چاہوں بھی وہ خود بخود ہو جاتی ہے مجھے مہنت نہیں کرنا پہتا اچھا انواز صاحب دوستی کی باتی تو دوست کی کیا ڈیفینیشن آپ کے اندل زمین دوست کون ہوتا ہے ملکب آپ اتنی بڑے ملکب آپ سے دوستی کرنا تو ہر کو ہی چاہے گا آپ کے ساتھ بیٹھنا ہر کو ہی چاہے گا آپ کی صرف دوستی ایسی دوست ایسا ہے کہ وہ اپنی چوانس سے ہوتا ہے باگری تو مجبوراً آپ کو سارے رشتے جو ہیں صحیح مجبوراً سہنا پڑتے ہیں دوستی ایسا ہے کہ آپ کی مرضی سے تو دوست کردار تو بہت بڑا ہے تو بڑی مہیند کرنا پڑتی ہے اچھا دوست بنانے کے لئے بے شک آپ کے اچھے دوستوں میں کن کن کا شمار ہوتا ہے جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میرے دکھ سکھ کے ساتھی تھے یہ تو اس طرح کی دوستیاں تو پھر پسانوں وغیرہ کہانیوں میں آتی ہیں آج کل نہیں نظر دکھ سکھ کے ساتھی بارے نہیں ٹھیک ہے مل جاتے ہیں صحیح صادقین صاحب میرے دوست تھے عدیب رزبی صاحب میرے دوست تھے شاکر علی صاحب تھے جم شہد مارکر تھے ایدی صاحب تھے اشفاق صاحب تھے یہ آپ کے پاس تو دوستی کا خزانہ ہے وہ لوگ ہیں کہ ایک انسان ہی وہ ایک انسٹیٹیوٹ ہر آدمی ایدی صاحب عدیب رزبی صاحب یہ سارے وہ لوگ ہیں اس میں ایک کائنات ہیں ان کی اپنی ایک دنیا ہے صحیح صحیح مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ نے بتائے کہ آپ نے شروع میں بینک میں لگے تو وہاں سے آپ بھاگ کے بینک میں لگے آپ کا تعلق یوپی سے میرا تعلق میری والدہ میرے والد کا تعلق پھر آپ نے لگے صحیح بینک میں لگے جب میں بینک میں لگا تو میرا دل نہیں تھا مجبوری تھی چار سو ستر اپی تن خواہ چار سو ستر اپی تن خواہ چار سو ستر سکسٹی فائی بے بہت اگر وہ میری پینٹنگ اس زمانے میں چار سو رو پہ بگ جاتی تھی تو دلی لگا بینک میں میرا اچھا تو آپ کی شب سے پہلے آپ نے پینٹنگ شروع کی پینٹنگ آپ نے کہیں سے سیکھی ہے یا خودی میں نہیں گھر پہ خودی تو اچھا جیسے شروع میں پی ٹی وی کے ترخ کیسے ہوا کس کون لگے گیا آپ کو اور سب سے پہلے آپ کا ففٹی ففٹی تو نہیں تھا ففٹی ففٹی تو کافی بات میں آیا زیا مہدین صاحب کے لئے میں نے لکھا تھا ان کا شو چلتا تھا زیا مہدین شو جب کراچی سے شروع ہوا آخر میں تو تیرہ قسطے میں نے لکھی پھر ایک پروگرام تھا زیا کے ساتھ انہی کے لئے تو کون والے زیا زیا مہدین وہ والے دوسرے زیا تو نہیں ان کے دور میں تھا تو پروگرام کا نامی زیا کے ساتھ تھا اس میں تھا کہ غالب پر مصفی پر نظیر اکبر آبادی پر ٹی اے سی لیٹ پر ڈیلن تھامس پر یہ سارے پروگرام تھے تو یہ میں نے لکھے تھے پھر فیفٹی فیفٹی لکھا سترہ کس نے میری لکھی ہوئی تھی پھر میں چھوڑ دیا تھا پھر شو شا آنگن ٹیڑا سٹیو ڈھائی پونیٹی شو ٹائم چار بی پھر کتنا لکھا ان سب میں جو آپ نے کام کیے وہ پوچھنا وہ ہوگا کہ آپ کے سارے بچوں میں سے کون سا بچہ سب سے آپ کو پیار ہے لیکن پھر بھی آپ کی جو سارے شوز تھے جن کے ساتھ جن کے ساتھ جیہا صاحب کے ساتھ کام کیا دیامردین کے ساتھ اور بہت سارے مہین صاحب کے ساتھ آپ نے کام کیا کون سی ایسی چیز ہے کہ آپ نے کہا کہ ہاں یہ مدب میں جب آپ فارق ٹائم میں بیٹھے ہوتے ہیں سوچتا ہوں کہ ہاں یہ چیز تھی جو میں نے کی اور مجھے ابھی بھی سوچ کے مزار تھا کہ کیا چیز تھی میں نے کبھی کوئی چیز اپنے لئے نہیں لکھی دیکھنے والوں کے لئے لکھی میرے بہت چھمار ڈرامی ہیں ان میں کوئی ڈراما باہر شوٹ نہیں ہوا ہے ایک ہوا ہے یہ امریکہ مرزا غالب امریکہ میں اس کے لئے تو جانے پڑا امریکہ ورنہ میرے کراچی کی آبادی گھاریاں کے لاہور کی گلیاں سارے ڈرامی ہیں کہیں جانے کی ضرورتی نہیں ہزاروں کہانیاں ہیں جیسے منٹو کے لئے کہانی نکھنا بہت آسان تھا کہ اگر منٹو جا رہا ہے کہیں اور دیکھ رہا ہے بس ٹاپ پہ ایک لڑکی برکہ پہنے کھڑ گیا کے لئے اس کے آگے دور ایک آدمی کھڑا سگرٹ پی رہا ہے منٹو ایک کہانی تیار ہو ہوٹر کسی ریسٹورنٹ میں گیا وہ ایک آدمی پریشان بیٹھا ہے سب چائے پی رہے وہ نہیں پی رہا ہے منٹو ایک کہانی تیار ہوٹر وہ اس کاریکٹر کو دیکھ کے وہ پوری اس کی کہانی صحیح آپ جب لکھتے ہیں آپ جیسے بتا رہے ہیں کہ لوگوں کے لئے لکھتے ہیں تو آپ کو انسپریشن کہاں سے آتی ہے لوگوں کے حالات دیکھے یا ملکی حالات دیکھے جب آپ لکھتے ہیں تو کیا سوچ کے لکھتے ہیں کیسے لکھتے ہیں اور آپ کے میں اگر ملکی حالات کو دیکھتا تو کب کا خودکشی گٹھلا ہوتا میں ملکی حالات کو دیکھتا ہی نہیں نیوز چینل آپ بھی نہیں لگاتے نہیں نہیں اور ملکی حالات تو مجھے ایسے معلوم ہو جاتے ہیں کہ جب میں دال چاوال خرید میں جاتا ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ دو سر روپے بڑھ گئے دو سر روپے اضافہ ہو گیا ہے تو اسی سے ملک کے حالات معلوم ہو جاتے ہیں گروسی کرنے خود جاتے ہیں میں کھانا بھی میں بکاتا ہوں خود بناتے ہیں جی کیا چیز اچھی بناتے ہیں میں بناتا نہیں پکاتا ہوں کیا چیز اچھی پکاتے ہیں میں سب الٹے تروے پہ روٹی بھی پکاتا ہوں کیا بات کیا بات سو اندر کا سارا کھانا پکاتا ہوں سی پھوٹ ساری پہ زبردست پھر چاوال دال بریانی سب ہر چیز بچے میرے ہاتھ پہ کھاتے ہیں زبردست بریانی پسند ہے آپ کو ایزا کرانچی بریانی میں شوق ہے لگر میں جو بڑھتا ہوں اس میں مصالے کم ہوتے ہیں صحیح 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 سال آپ نے بہت کام کیا بتیس برس بتیس برس اور ان کے ان کے جو انٹریویز میں دیکھتا ہوں بہت ہی سنجیدہ شخصیت تھے اور ان کی جو باتیں بہت ہی ڈیپ ہوتی تھی لیکن جب وہ کریکٹر میں آتے تھے میں ابھی بھی کبھی کبھار آپ کے اور مہین صاحب کے جو لوز ٹاک اور اس سرح کی جو ہوتے وہ دیکھتے تھے تو ہر کریکٹر میں ایک الگی شخص بنگالی بنے میں تو وہ واقعی میں دیکھتے کہ وہ الگ ہیں کریکٹر وہ ویسٹ ان ڈیس کے بنے میں تو وہ الگ ہیں جب تک سکرپٹ نہیں ہوگا آپ کے پاس جب تک آپ اچھے ادھاکاری کری نہیں سکتے بہت صحیح یہ سکرپٹ اور مہین ایکٹر بہت بڑا تھا میشہ سکرپٹ میں جو لکھا ہوا یہاں تک لکھا ہوا تھا کہ مہین یہاں اینک اتار کے پھیکے گا وہیں مہین اینک اتار کے میں نے کہا مہین اسے پہلے بھیک ہو گئے تو سکرپٹ گیا چھیک تمہیں آئے گی وہاں جہاں میں لکھا کہ یہاں مہین چھیک گئے گا ضرور دست اور سکرپٹ کیاورا ویان کے پاس بھی دیکھ رہا ہے کہ یہاں مہین چھیکنے والا ہے کیاورا مہین کے مور پہ گیا ہے میں نے کہا ایک لفظ تم اپنی طرف سنگی کہو گے پورے پروگرام میں جو لکھا ہوا ہے you have to perform that اسی لئے وہ اتنا شاکار بن کے آتا تھا ابھی تک آرہا ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ڈبنگ کر رہا ہے مہین کی جو ہوا ہے پرسو اسلام آج میں یہ بھارہ سال پہلے آپ کیسے لکھ سکتے ہیں بہت ساری چیزیں ہیں ایسی ہی کہ وہ پریزنٹ میں چیزیں ہیں تو وہ دیکھتے ہیں صحیح آپ کہہ رہے ہیں اگر مہین صاحب زندہ ہوتے تو وہ آخی میں اس لگتا ہے کہ آپ نے پرسو شیوٹ کیے اور آج کے ہونے والے اس میں جو فری ٹائم ہوتے تو آپ کس کو سنتے ہیں یا کس کو پڑھتے ہیں فری ٹائم میں میں کتابیں ہیں یہ تو سب سے اچھی دوست میری یہی ہے ساتھی نہیں چھوڑ کے کاری اور بہت لوگ ہیں لبی لائد طویل لائد ہیں یہاں یہ ادھکار بغیرہ ٹی وی کے وفیل والے کہ گھر آپ کتابیں نہیں ملیں گی کوئی پڑھتا ہی نہیں ہے میں وہاں پر جب تھا میرے ایک باس تھے اس نے ایک بہت زبردست بات کی تھی میرے ابو بھی لکھتے تھے اور پڑھنے کا شوق اتنا نہیں تھا میں نے ابو کے اندخال کے بعد کتابیں پڑھنا شروع کی ان کی نوبل پڑھنا شروع کی میں بولتا تھا کہ تین گھنٹے میں میں مووی دیکھتا ہوں مزہ آتا ہے ختم ختم کتاب دو دن تک پڑھتے رہو تو اس نے مجھے زبردست ایک بات بتائی کہ جب تم کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو تم اپنی امیجنیشن اپنے اس کے حساب سے سوچ رہے ہوتے ہو کہ اس کریکٹر کو تم اپنے آپ میں لاتے ہو اور جو مووی ہوتی ہے وہ تم ڈریکٹر یا جو کیمرہ من تم اس کی آنکھ سے دیکھ رہے ہوتے ہو لیکن اب یہاں سے میں نے ابھی نوٹ کے حسن سکوئر پہ پہلے کتابوں کی یوز کتابوں کی لائن سے دکانے ہوتی تھی فٹ پارک پہ اور وہاں لڑکے اور بچے نظر آتے تھے اب وہ کتابوں کی جگہ صرف اور صرف کھانوں کی انہوں نے دکانے لگا دی دو یا تین دکانے بچی ہیں کیوں اب لوگوں میں اتنا وہ نہیں ہے کہ پڑھنے کا شوق کیوں ختم ہوگی لکھنے والے اچھے نہیں لکھاری اچھے نہیں ہے اس کی بات نہیں ہے یہ یہ عدب جب ترقی کرتا ہے تو اس کتاب بکھنے سے کرتا ہے کتاب بکھتی ہے باہر جب کوئی اچھے کتاب چھپتی ہے تو ائرپورٹ پہ سٹال پہ لگی ہوئی وہیں سے بکھنا شروع جاتی ہے لاکھوں کوپیاں تو ائرپورٹ سے نکل جاتی ہے یہاں پیسہ نہیں ہے تعلیم نہیں ہے پیسہ آپ کے کتاب کوئی خریدنا چاہے تو آپ کو لیا جو ہے پانچ ہزار کی ہے اچھے ہزار پھراز کا بھی ایسی ہے سستی کتاب چھپتی نہیں ہے معمولی شاعر جو ہوتا ہے اس کتاب بھی ہزار روپے کی ہوتی ہے تو جنہوں کو شوق ہے پڑھنے کا ان کا پیسہ نہیں ہے اور جن کے پاس پیسہ ہے انہیں پڑھنے کا شوق نہیں ہے اچھا میں اکثر میں نے آپ کے ابھی بھی آٹ کانسل میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا تھا یوٹیوب پہ تو جان ایلیا کا آپ نے ذکرہ کیا کہ جان بھائی یہ بول رہتے تو یہ مجھے بتائیں کہ جان صاحب کے ساتھ کس طرح کی دوستی تھی بیٹھے گوتی تھی ان کے ساتھ ہفتے میں دو تین دفعہ میرے گھر آتے تھے اچھا نہیں اسی ہی بیٹھے رہتے تھے ان کے بارے میں بتائیں کس قسم کی شخصیت ہے وہ اچھے دوست تھے بہت پڑھے لکھے آدمی تھے سارے بھائیوں میں سب سے ہیدھا قابل اچھا اور نصر جو ان کی پروز ہے شاعری سے ہزار گناہ اچھی ان کی نصر ہے مسئل جو شہر کاgov wyorkner اچھا انورروس隙 شہر پہلے زمانے میں جسے جو ڈرامے ہوتے تھے آپ کے بھی ڈرامے ہوتے تھے فاتما صوریہ بن Спасибо جی کے ڈرامے ہوتے تھے حسینہ معہن صاحبہ کے درامے درامے ہوتے تھے مونے شہر fulfill وہ میں ابھی بھی وہاں پر پرانے ڈرامے دیکھ رہا ہوتا ہوں فاتما صوریہ باج جیہ حسینہ معہنے حسینہ معہنے وہ ڈرامے جب دیکھتا ہوں تو مجھے ابھی بھی لگتا ہے کے وہ میری کہانی ہے میرے گھر ہے میرے مامو اس میں دکھا رہے ہیں میری خالائیں دکھا رہے ہیں میری پوپیاں دکھا رہے ہیں میری نانی دادی آج کل کے جو ڈرامے ہیں ڈرامے سے اس میں ایسا کیاALI میں udعنی میں اپنا کسی کریکٹر کو اپنے مامو اس dancingiksいる کررکٹر کو نہیں ڈھون ڈھون پاتا کیونکہ وہ مل kriter і educator انگی ہیں سوکے بھی اٹھارے ہیں تو وہ suitcase جو آج کل معمود نانا ڈادی کئیوں کے نکل آتے ہیں اب کیوں اتنے اچھے ڈرامی نہیں آرہے کیونکہ بہت زیادہ چینلز کی مرس ہے نہیں لکھتے گا لکھا خصور نہیں ہے جو حالات ملکے ہوتے ہیں وہ ہی دکھا رہے ہیں وہ ہی سب بگڑے ہیں ہر چیز بگڑی ہوئی ہے تو اچھا ڈراما کہاں سے آئے گا ایک تو یہ سیل فون نے ڈرامے کو ختم کر دیا ہے نوکر بھی سیل فون میں بات کر رہا ہے بہو بھی سیل فون پر ساز بھی سوسر بھی سب کے ہاتھ میں سیل فون چلو دیکھو تم تو باہر رہتے ہو جی جی اور پاکستان کبھی کبھی آیا ہے ضرور کرو بہت دل کرتا ہے لیکن حالات لیکن میں ابھی سات سال کے بعد آؤں کرانچی تو مجھے ویسے کا ویسا خود ہی گھوم رہوں اکلے اور اپنا شہر ہے باہر آتے ہوئے بڑا ڈر لگا تھا کہ واپس جا سکیں گے نہیں جا سکیں گے لیکن بڑا خوبصورت شہر ہے بس اس میں تھوڑی سی شہر توجہ اگر کوئی ٹین پرشن بھی توجہ دیتے تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جائے کوئی مخلص نہیں ہے اس شہر سے چلو ملک سے نہیں ہے تو شہر تو چھوڑی چیز ہے ملک 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 آپ نے پاکستان بنتا ہوا دیکھا آپ نے اتنے سارے دور دیکھے مارشل لاس دیکھے سارے وہ دیکھے کون سا دور ملک بچپن سے سنتے آ رہے ہیں پاکستان ایک نازک صورتحال سے گزر رہا ہے نازک موڑ سے وہ موڑی ختم ہوکے نہیں دے رہا لیکن ان سارے زمانوں میں آپ کو کون سا زمانہ ایسا لگتا ہے کہ آپ تھے کہ ہاں اب لگتا ہے کہ شاید کچھ ہو جائے یا آپ کسی زمانے میں کسی دور کسی کے دور میں آپ خوبفل نہیں تھے سب سے اچھا وقت پاکستان کا تھا میں تیرے آگے انیس سو چھتالیس اس کے بعد مخت خراب شروع ہو گیا اور اس کی کیا وجہ ہے آپ کو کیا نظر آتا ہے اچھا ہم لوگ وہاں دوسروں انڈینز کے ساتھ بیٹھتے ہیں پہلے تو انڈینز کے ساتھ کمپیرزن ہوتا تھا اب مجھے لگتا ہے کہ انڈینز کے ساتھ ہمارا کوئی کمپیرزن نہیں وہ بہت آگے نکل چکے ہیں اب ہمارا بنگلہ دیش کے ساتھ کمپیرزن ہوتا ہے تاکہ وہ بھی آگے نکل گئے ہیں افغانی آگے نکل گئے ہیں ہم سے ان کا روپیہ ہم سے ٹکڑا ہے بلکہ شرم کی بات ہے ابھی افغانی فورن میسٹر نے کہا کہ انہوں نے افغانیوں کو منع کیا ہے کہ پاکستان نہ جائیں ہم حالات ٹھیک نہیں ہے افغانستان کے فورن میسٹر کہہ رہے ہیں اس کا قصور ور کون ہے مطلب ہمارا یہ حال ہوگی کہ جیسے افغانستان اس کا قصور ور کون ہے مطلب ہم کس پہ انگلی رکھ سکتے ہیں یا سب ہم ہی ہیں ہم ہم ہی نا ہم لوگ بولتے ہیں کہ یہ لیڈر صحیح نہیں ہے یہ جنرل صحیح نہیں ہے اس کے لئے سڑک پہ نکلنا چاہیے کہ ہمیں پسند نہیں ہے تو نکلیں جائیں آپ یہاں کوئی نہیں نکلتا اور روڈ پہ ہم گاڑی صحیح پارک نہیں کریں گے ہم چیزیں صحیح ملاوٹ والی بیچیں گے چوڑ چوڑی باتیں ہیں سب سے بڑی بات ہے کہ جو کچھ قوم کے ساتھ ہو رہا ہے ہر گھر چپ ہیں کچھ نہیں گئے شور نہیں اٹھ رہا ہے آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ ایک وقت ایسا ہے کہ جو لوگ پس رہے ہیں وہ ایسا شور مچائیں گے کہ وہ پھر سمجھ میں نہیں گئے یا چل رہا ہے جیسا چلتا رہا ہے 75 سال سے پس رہا ہے ایک سو اجاز بھی پس سکتے ہیں شور نہیں مچائیں گے پستے رہیں گے کھڑے نہیں ہوں گے کسی کے پیچھے اس کے لئے تعلیم چاہیے تعلیم نہیں یا تعلیم نہیں نہیں شور نہیں اور اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ 47 سے لے کے آج تک 76 سال ہو گئے سب سے کم پیسہ بجٹ میں تعلیم کے لئے ہونا ہے اگر بچے پڑ گئے تو پھر ان لوگوں کو ووٹ نہیں دیں گے تو اس لئے پڑھائی سے دور رکھو ان کو تاکہ ووٹ ان کو ہی ملنے کا سلسلہ جاری رہے صحیح آپ نے کبھی نہیں سوچا کہ سیاست میں ہوں یا کبھی کسی نے آفر نہیں کی آفر تو کی ہوگی کہ بہت بہت سب نہیں کی میرا لوگوں سے ایک کمٹمنٹ ہے میں نے کوئی پارٹی جار نہیں کی آتاب بھائیوگرہ نے بہت کوشش کی بین ازیر صاحبہ نے کوشش کی عمرانوارہ سب بھی پیچھے تھے کہ آجائے میں نے کہا میں جو کام کر رہا ہوں میں سب ہر پارٹی کے لئے تیار ہوں کام کرنے کے لئے مگر کسی ایک کے ساتھ صحیح آپ کو ان سب پارٹیوں میں آپ نے جن کے نام لئے کون سا لیڈر آپ کو بہتر لگتا تھا انیس بیس یا آپ کو لگتا بی بی رہ جاتی تو شاید آج کچھ بہتر ہوتا کچھ چینج ہوتا یا نواز شریف ابھی واپس آ رہے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اب آ کے کچھ کر سکتے ہیں نواز شریف نے جا کے بہت کچھ کیا ہے اور کام کرنا آتا ہے آتا ہے اور قائد کے بعد کوئی ریڈر ہی نہیں ہے ایک بھی اچھا آتا تو پاکستان کا جہال نہیں ہوتا صحیح آپ کا ابھی چودہ اگرس پہ جو ڈراما بھی آئے تھا قائد اعظم کے حوالے سے میں نام بھول رہا ہوں اس میں بھی آپ نے یہی چیزیں دکھائے کہ قائد بہت پریشان ہے اور اس طرح سے مایوز ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ قائد ابھی دیکھیں کہ قائد اعظم ہوا لے قائد نہیں قائد اعظم تو وہ مایوز ہوں کے سوچیں گے کہ میں نے ایک ملک بنا کے دیا تھا وہ قوم نہیں بن سکی وہ تو ایک سال بعد ہی چلے گئے انہوں نے دیکھ جیا کہ یہ وہ پاکستان نہیں ہے جس کے لئے میں نے اپنی زندگی تباہ کی چلے گئے چھوڑ کے صحیح آج آپ بتائیں آپ کی جو آپ اتنے کرٹیسائز کرتے ہیں سیاستدانوں کو یا فوج کو درنی لگتا ہو یا کبھی ایسا نہیں ہو کہ ڈالا والا بھارا کے کھڑا ہوا یا کبھی کوئی ثریڈ ملی ہو ملتی رہتی ہیں اس سے کیا ہے عادت ہو گئی ہے ڈارٹ سننے کی آپ کو پاکستان کا فیوچر اور پاکستان کے نوجوان کا فیوچر کیا لگتے ہیں بہت ٹیلنٹ ہے نوجوانوں میں ملت چھوڑ کے جا رہے ہیں کیا کرے کوئی سمجھ پڑے لکھے بچے آرٹ لاکھ بچے چلے رہے ہیں ہاں جو مستقبل تھے پاکستان کا یہ آئیں گے نوجوانوں میں بہت ٹیلنٹ ہے ایماندار بھی ہیں سچ بولتے ہیں سلیم ہنور صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے اتنا سارا ٹائم کی ہے شکریہ 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 شکریہ